ڈی اے کھان میں توہین مذہب کے نام پر مدرسے کی استانی کو قتل کرنے والی خواتین نے وجہ بتاتے ہوئے حرامکن انکشاف کیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر نجم الحسنین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تین خواتین نے ایک سال کی سفورہ بی بی کو مدرسہ کے باہر تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو نجم الحسنین نے بتائے کہ تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ ملزمان خواتین کے رشتہ دار تیرہ سال کی امیمہ نے ایک خواب دیکھا امیمہ نے ملزمان خواتین کو بتائے کہ اس نے خواب دیکھا کہ سفورہ بی بی نے توہین مذہب کی ہے نجم الحسنین کا کہنا ہے کہ امیمہ کے ایک خواب بتانے پر تینوں خواتین نے سفورہ بی بی کو قتل کر دیا تفتیش جاری ہے کہ اس کے دیگر محرکات پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے کے باقیات پولیس کے علم میں نہیں ہیں خواتین کو دارت میں پیش کر کے ریمانٹ لے لیا گیا ہے ہر پہلو سے تفتیش کر رہے ہیں